Hello friends, hope you are happy and healthy اس ویڈیو میں ہم regulating act of 1773 کے بارے میں جانیں گے یہ ایکٹ آئینی اہمیت کا حامل ہے ہندوستان میں اسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات کو کنٹرول اور منظم کرنے کے لیے برطانوی حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا یہ پہلا قدم تھا اس نے پہلی بار کمپنی کے سیاسی اور انتظامی کاموں کو تسلیم کیا اور اس نے ہندوستان میں مرکزی انتظامیہ کی بنیاد رکھی اس ایکٹی کے خصوصیات یہ ہیں اس نے بنگال کے گورنر کو بنگال کا گورنر جنرل نامزد کیا اور اس کی مدد کے لیے چار ممبروں کی ایک ایک ایکزیکیوٹیو کاؤنسل تشکیل دی اس طرح کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ویرین ہیسٹنگز تھے اس نے بومبے اور مدراز کے صدارت کو بنگال کے گورنر جنرل کے ماتحد کر دیا پہلے کے برعکز جب تینوں صدور ایک دوسرے سے آزاد تھے اس نے کلکتہ میں ایک سپریم کورٹ کے قیام کی فرہامی سیونٹین سیونٹی فور میں کی تھی جس میں ایک چیپ جیسٹس اور تین دیگر جیج شامل تھے اس نے کمپنی کے نوکروں کو کسی بھی نجی تجارت میں ملوث ہونے یا مقامی لوگوں سے تحفے یا رشوت لینے سے منع کیا تھا اس نے ہندوستان میں محصول شہری اور فوجی امور کے بارے میں کوٹ آف ڈیریکٹرز جو کمپنی کی گورننگ بارڈی تھی کو ریپورٹ کرنے کی ضرورت کے ذریعے کمپنی پر برطانوی حکومت کے کنٹرول کو مضبوط کیا موسیقی